موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آیاز اسلم سے خبریں سنیئے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صدر مملکت اور وزیر آزم نے آجنسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر کشمیریوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاق کی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا عیادہ کیا ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کو اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کی قراردادوں کے تحت جمہو کشمیر کے تنازے کا پائدار حل تلاش کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی قیادت کرنی چاہیے وزیر خزانہ نے واضح طور پر پاکستان کے دیوالیاں ہونے کی افواہوں کو مسترد کر دیا ہے اور قطر میں فیفا وارڈ کپ کے کوارٹر فانل میں مراکش نے پرتگال کو ایک صفر سے شکست دیتی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سادر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر آزم شہباز شریف نے کشمیریوں کا جائز اور منصفانہ حق خدرادیت کے حصول کے لیے پاکستان کے ہر قسم کے اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا عیادہ کیا ہے انہوں نے آج انسانی حقوق کے عالم دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ ہمیں اس مقصد کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے چاہیے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے عوام وہ تمام حقوق اور آزادیاں حاصل کر سکیں جو دنیا میں کسی بھی آزاد ملک کے ہر شہری کو حاصل ہوتی ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹا زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کا ان تمام شہریوں کو مساوی حقوق اور قانون کا یقصہ تحفظ کی زمانت دیتا ہے انسان حقوق کے عالم دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں خواتین قبا اختیار بنانے بچوں کے حقوق اور اظہار رائے کی آزاد سمیت اپنی بہت سی کامیابیوں پر فخر ہے بری فوج کے سربراہ جنرل سید آسم منیر نے بلوچستان میں کوئٹہ اور تربت کا دو روزہ دورہ کیا فوج کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف نے پہلے دن کوڈ ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا اور یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑی دورے کے دوسرے روز پری فوج کے سربراہ تربت گئے آئی جی ایف سی ساؤتھ بلوچستان نے چیف آف آرمی سٹاف کو جنوبی بلوچستان میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال اور ماحول کا کوششیں کی جائیں گی جس کا مقصد پائیدار امن و خوشحالی کے حصول کی غرض سے سماجی اقتصادی ترقی کے لیے سازگار ماحول یقینی بنانا ہے وزیر خزانہ اس حاکڈار نے پاکستان کے دیوالیاں ہونے کے خطرے کے بارے میں حزب اقتلاف کی طرف سے پھیلائی جانے والی افواہوں کو یہ اکثر مسترد کر دیا ہے آج لاہور میں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز اسوسییشن کے زیر احتمام ایک تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ اشاری یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر ترقی کی رفتار کو نہ رکا جاتا تو پاکستان آج گروپ ٹوئنٹی کا حصہ ہوتا اس آگڈار نے کہا کہ ہمارے ملک سے گندم سمگل ہو رہی ہے اور اسے ہنگامی بنیادوں پر روکا جانا چاہیے انہوں نے معیشت کے حوالے سے سابقہ حکومت کے دور کو ملک کا تاریخ ترین دور قرار دیا وزیر خارجہ بلاول بھٹا زرداری نے کہا ہے کہ اسلامی تعامل تنظیم کو قوام متحدہ کے سلامتی کانسل کی قرار دادوں کے تحت جمہو کشمیر کے تنازے کا پائے دار حل تلاش کرنے کیلئے سفارتی کوششوں کی قیادت کرنی چاہیے انہوں نے آجات اسلام آباد میں اسلامی تعامل تنظیم کے سیکرٹی جنرل حسین ابراہیم طاہر سے دو طرفہ ملاقات کے بعد ان کے ہمراہ ایک مشرقہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم دنیا کے سماجی اقتصادی اور سیاسی مفادات یقینی منانے اور اس کے دفاع میں اسلامی تعامل تنظیم کے کردار کو سرحتا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹا زرداری نے سنگاپور میں میٹا فیس بک کمپنی کے ایشیا بحر القاہل ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے پاکستان میں مونٹائزیشن کے لیے سٹارز پروگرام کا اجراح کیا اس موقع پر ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی تقلیق کار فیس بک کے نئے سٹارز فیچرز کے ذریعے اپنے مواد کی بدولت پیسہ کما سکتے ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ روزانہ تقریباً دو عرب لوگ میٹا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھی اس سے مستفیت ہوں اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت ملک کماشی طور پر مضبوط کرنے مہنگائی کو کم کرنے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر بھرپور توجہ دے رہی ہے انہوں نے آج اسلام آباد میک نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے قطر میں فیفا وارڈ کپ کے کورٹر فانل میں مراکش نے پرتگال کو ایک سفر سے شکست دے دی جبکہ انگلنڈ اور فرانس کے درمیان میچ آج رات بارہ بجے کھیلا جائے گا اور آج ملتان میں تین ٹیسٹ میچوں کے سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز کھیل کے اختتام پر انگلنڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں دو سو دو رنز بنائے اور اس کے پانچ کھلاری آؤٹ ہوئے تھے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ٹاپ پی کے اور آپ ہمارے فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر ہماری بہرہ اس ویڈیو سٹیمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں